بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو میں رخصان پاروین تیچر یوپی ایس رسی پورس بچو اشکالہ سیونتھ سبجکٹ اردو آج لکھو اس مضمون مضمونک انوانچو پسند دیدہ استاد پر نسٹوش اس استاد اس پر لکھو اس مضمون ایک بہترین استاد جنت کا باشندہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اس سرزمین سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کے کردار کی خوبیاں اس سے عالم انسانی سطح سے بلند کرتی ہے وہ اپنے طلبہ کے لیے ایک دوست ایک فلسفی اور ایک رہبر کی حسیت رکھتا ہے وہ اپنے علم اور اپنے مطالعہ کو اپنے شاگردوں میں بانٹتا ہے وہ نہ صرف انہیں سکھاتا ہے بلکہ اپنی خوبیوں سے متاثر بھی کرتا ہے وہ باپ کی طرح ان سے پیار کرتا ہے اور ماں کی طرح ان کی کلتیوں کو معاف کرتا ہے وہ ایک شمہ کی طرح جل کر اپنے شاگردوں کو علم کی روشنی سے رکھتا ہے ایک بہترین استاد سبق کو اچھی طرح تیار کر کے طلبہ کے سامنے جاتا ہے وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بھروئی کار لاکر طلبہ کو فائدہ پہنچاتا ہے ایک بہترین استاد مجبوراً استاد نہیں بنا ہوتا ہے بلکہ یہ پیشہ اس نے اپنی مرضی سے چنا ہوتا ہے وہ اپنے پیشے سے اس طرح پیار کرتا ہے جس طرح سے ایک موسیقار موسیقی سے پیار کرتا ہے اس طرح کا بہترین استاد وقت اور ملک کی ضرورت ہے ملک کو اس قدر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں بلکہ ایک بہترین استاد ایک بہترین اور ایماندار استاد کی ضرورت ہے بچہ یوگو پر پسندیدہ استاد سپیٹ مازمون علیق زوتوی قائبی پیشت شکریہ